ماشاءاللہ مدہ حبیب ملک پاکستان کا بہت بڑا نام محترم جناب الحاج ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی صاحب اپنی حاضری پیش کر رہے تھے اور آپ نے سماد کیا بڑا خوبصورت پڑھا اللہ تعالی اب آزان ہوگی نمازِ عشاء ادا کی جائے گی آزان ہوگی اور اس کے بعد نمازِ عشاء اور بکیہ پروگرام انشاءاللہ العزیز ہمارے جو مہمان ہیں وہ تشریف لا چکے ہیں انشاءاللہ صرف مہربانی یہ کریں کہ جماعت ہوگی تو نمازِ عشاء صرف فرض ادا کریں بکیہ نماز بعد میں پڑھ لیں صرف فرض ادا کریں بکیہ نماز بعد میں پڑھ لیں نمازِ عشاء کے فوراں بعد انشاءاللہ العزیز محفل پاک کا پھر آغاز کر دیا جائے گا خطیب آل سنت مقبولِ عوام حضرت علامہ مولانا قاضی احمد حسن چشتی گولڑوی صاحب انشاءاللہ العزیز تھوڑی دیر تک وہ بھی جلوہ گر ہوں گے اور بالخصوص ہمارے آقا انعمت سیدی و مرشدی حضور قبلہ عالم سجادہ نشین آستانہ علیہ حضرت کیلیا والا شریف حضور صاحب زادہ پیر سید علی حسنہ انشاء صاحب بخاری کیلانی انشاءاللہ العزیز آپ کی جلوہ گری ہوگی ہم آپ کی زیارت بھی کریں گے اس لئے اب ازان اور ازان کے بعد جماعت ہوگی تو صرف فرض پڑھیں بکیاں نماز انشاءاللہ بعد میں پڑھ لیں نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری عظمت و شانِ مصطفیٰ عرفعت و مقامِ مصطفیٰ جشنِ ملادِ مصطفیٰ جشنِ ملادِ مصطفیٰ جشنِ ملادِ مصطفیٰ سرکار کی آمد سرکار کی آمد منٹھار کی آمد دلدار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد یاسین کی آمد تاہا کی آمد واللیل کی آمد آمدِ مصطفیٰ چہرہِ وَدُّهَا آمدِ مصطفیٰ آمدِ مصطفیٰ انشاءاللہ بنوذار ہماری شیخ کریم نش MSW جانشینِ مقبول بارگاہی رسالت و حضور عالمی مبلغ اسلام ہمارے آقا نعمت سیدی و مرشدی سحمزادہ الہاج پیر سید محمد علی حسنین شاہ صاحب بخاری کہلانی سجادہ نشین آستانہ علیہ حضرت کہلیں والا شریف انشاءاللہ آپ مسجد میں تشریف لائیں گے آپ کی توجہ میں اپنی طرف کروانا چاہتا ہوں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی یہ محفل ہے حضور کے ذکر کی محفل ہے اور وہ ذکر بھی ایسا ہے جس کو بلند کرنے والی اللہ کی ذات ہے سرکار کا ذکر وہ ذکر ہے کہ جسے بلند کرنے والی اللہ کی ذات ہے اللہ کریم نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند فرمایا ہے فرمایا محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے ایک حدیث پاک آپ سماعت فرما لیں پھر اس کے بعد میں جناب صوفی تنویر حسین تاہر چشتی گولڑوی صاحبوں کو دعوت دوں گا دلائل النبوہ کے اندر حدیث پاک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں امام الانبیاء علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی باری تعالی یہ جو وارا فعنا لکا ذکرک ہے اس پر کہ حضور علیہ السلام نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کی باری تعالی جناب ابراہیم کو تُو نے اپنا خلیل بنایا جناب ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا جناب موسیٰ کو اپنا کلیم بنایا اور جناب داوود کے لئے پہاڑوں کو مسخر کیا اور جناب سلمان کے لئے ہواوں کو جنات کو شیعتین کو تابع کر دیا اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے لئے تُو نے مردوں کو زندہ کیا باری تعالی میرے لئے کیا رکھا ہے یہ حدیث پاک ہے دلائل النبوہ کے اندر امام ابو نعیم روایت کرتے ہیں حضرت انس بن مالک راوی ہیں کہ باری تعالی جناب ابراہیم خلیل اللہ ہیں موسیٰ کلیم اللہ ہیں اور جناب عیسیٰ کے لئے آپ نے مردوں کو زندہ کیا ہے اور جناب سلمان کے لئے ہواوں کو جنات کو تابع کر دیا ہے باری تعالی اپنے محبوب کے لئے کیا ہے فرمایا اے پیارے محبوب میں نے ابراہیم کو خلیل بنایا جناب موسیٰ کو کلیم بنایا جناب سلمان کے لئے ہواوں کو تابع کر دیا جناب عیسیٰ کے لئے مردوں کو زندہ کیا تیرے لئے یہ رکھا ہے کہ جہاں جہاں اپنا ذکر کیا ہے اپنے ذکر کے بعد تیرا ذکر کیا ہے محبوب آپ کے لئے تو یہ ہے کہ جہاں جہاں ہم نے اپنا ذکر رکھا ہے اپنے ذکر کے بعد آپ کا ذکر رکھا ہے اگر آپ کلمہ دیکھیں گے تو رب کے ذکر کے بعد مصطفیٰ کا ذکر ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اگر آپ نماز کو دیکھیں گے تو اللہ کے ذکر کے بعد حضور کا ذکر ہے پڑھتے جائیے اتحیات للہ والسلوات والتیبات السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکات السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انہ محمد عبدہ ورسول ازان ہو تو رب کے ذکر کے بعد مصطفیٰ کا ذکر ہے کلمہ ہو تو رب کے ذکر کے بعد مصطفیٰ کا ذکر ہے اکامت ہو تو رب کے ذکر کے بعد مصطفیٰ کا ذکر ہے اگر ممبر پر واز کی جائے تو رب کے ذکر کے بعد مصطفیٰ کا ذکر ہے جناب جبریل امین نے میرے مصطفیٰ کریم سے عرض کی حضور آپ جانتے ہیں ورفانالہ کا ذکر کیا ہے حضور نے فرمائے اللہ تعالی عالم فرمائے جبریل میرا رب جانتا ہے کہ ورفانا لکا ذکرک کا معنی کیا ہے فرمائے رب فرماتا ہے محبوب ورفانا لکا ذکرک کا معنی یہ ہے کہ جہاں جہاں آپ کے رب کا ذکر ہوگا وہاں میرے مصطفیٰ آپ کا بھی ذکر ہوگا یہ ہے ورفانا لکا ذکرک امامی آل سنت فرماتے ہیں ورفانا لکا ذکرک کا معنی تجھے پر ورفانا لکا ذکرک کا معنی تجھے پر ارے ذکر یوں چاہے تیرا بول ہے بالا تیرا ارے ذکر یوں چاہے تیرا بول ہے بالا تیرا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ جن کے ذکر کو اللہ بلند کرتا ہے کون بلند کرتا ہے فرمایا محبوب ورفانا لکا ذکرک کا مطلب کیا ہے ورفانا لکا ذکرک کا معنی یہ ہے کہ ہم نے آپ کو شفاعتِ عزمہ عطا فرمائی ہے شفاعتِ عزمہ کو آپ کو اس کی اجازت آپ کو دی ہے تو اتنی شان کے مالک ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اب اسی آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نات شریف کا نظرانہ پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں مدہِ حبیب محترم جناب صوفی تنویر حسین تاہر چشتی گولڑوی صاحب وہ آئیں اور حضور کی بارگاہ میں نات شریف کا نظرانہ پیش کریں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسال نعرہِ رسال نعرہِ حیدری عزمت و شانِ مصطفیٰ جشنِ ملادِ مصطفیٰ جاہو 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 ج